ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایران اور امریکہ کے جوری معاہدے کے مسفدے کے اہم نکات سامنے آگئے ہیں عالمی طاقتوں کے سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ 2015 کے جوری معاہدے کو بحال کرنے کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ تشکیل دیا جا رہا ہے تاہم معاہدے کے پہلے مرحلے میں ایران پر آئے تیل کی فروخت پر پابندیوں میں چھوٹ شامل نہیں ہے اصل معاہدہ متروک ہونے کا وقت ختم ہونے سے پہلے مغرب کی جانب سے جاری انتباع کے باوجود ایران، روس، چین، برطانیہ، فرانس، جرمنی، یورپی، یونین اور امریکہ کے سفیر ابھی بھی معاہدے کے مسفدے کی تفصیلات پر مذاکرات کر رہے ہیں سفرہ کا کہنا ہے کہ معاہدے کے مطن کا بیشتر حصہ تیہ فالیا گیا ہے لیکن کچھ پیچیدہ مسائل تیہ ہونا ابھی باقی ہیں اس کا مقصد ایران کے خلاف پابندیاں ہٹانے کے اصل معاہدے کی جانب لوٹنا ہے اس میں وہ پابندیاں بھی شامل ہیں جن کے تحت ایران کے تیل کی فروخت میں کمی کی گئی ہے جس کے سبب ایران کے لیے ایٹم بم کے لیے مطلوبہ تعداد میں یورینیا مفضودگی کی توالت میں اضافہ ہوا ایران ان میں سے بہت سی پابندیوں کی خلاف برزی کر چکا ہے اور دوہزار اٹھارہ میں اس معاہدے سے امریکہ کی دستبرداری اور اس وقت کے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس پر دوبارہ پابندیاں آئید کرنے کے جواب میں ان حدود سے آگے بھی بڑا ہے دوہزار پندرہ کے معاہدے میں یورینیم کی عفضودگی کو 3.67 فیصد تک محدود کیا گیا تھا لیکن ایران اب 60 فیصد تک عفضودگی کا راہ ہے جو کہ ویپنز گریڈ کے تقریباً برابر ہے ایران کا اسرار ہے کہ اس کے پیچھے پورامن مقاصد ہیں اور وہ صرف سیول استعمال کے لیے جوری ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے تاں مغربی طاقتوں کا کہنا ہے کہ کسی اور ریاست نے جوری ہتیاروں کو تیار کیے بغیر اتنے بڑے پیمانے پر عفضودگی نہیں کی اور امریکہ کے اس معایدے سے پیچھے ہٹنے کے بعد سے ایران کی پیش قدمی کا مطلب ہے کہ 2015 کا معایدہ جلدی مکمل طور پر بے وقت ہو جائے گا ناظرین اکرام مذاکرات کی تفصیلات سے واقف تین سفارتکاروں نے بتایا کہ باقی فریقین کی جانب سے منظوری کے بعد بیس سفات پر مشتمل اس معایدے کے مصفدے کے مطن میں سلسلہ وار نافذ کیا جانے والے اقدامات کی تفصیلات موجود ہیں جس کا آغاز پہلے مرلے میں ایران کی جانب سے پانچ فیصد سے زائد عفضودگی کو موتل کرنا ہے دوسری جانب ایران کے سپریم لیڈر نے اس عظم کا اظہار کیا کہ ان کا ملک اپنے سیویلین نیوکلئر پروگرام کی ترویج کو تیز کرے گا ٹیلی ویژن پر نشر تقریر میں آیت اللہ علی خامنہ ای نے ایران کے لیے جوری تبانائی کی اہمیت پر زور دیا تا ہم ساتھ ہی ایک بار پھر واضح کیا کہ ایران کو جوری ہتھیاروں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے آیت اللہ علی خامنہ ای کے بیان میں اشارتاً واضح طور پر بیانہ مذاکرات میں شامل ممالک کی جانب تھا انہوں نے کہا کہ ہمارے حریب نیوکلئر تبانائی پر پابندیاں لگا کر ہمارے جوری تبانائی کے معاملے کے خلاف سفاق رویہ اپنا رہے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے پرامن مقاصد ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ایران یہ عظیم اور اہم پیشرفت حاصل کرے